بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سانہ شو امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی خوش سیف اور آباد رکھے آمین تو آج ہم بات کریں گے آنٹی ہمیرہ کے ویلوگز پر آنٹی ہمیرہ نے جو دنیا کو ایک جھوٹی کہانی سنائی ہوئی ہے کہ سیمی کا یہ جو نکاح ہے یہ ارینج ہے آنٹی ہمیرہ کی اپنی مرضی سے ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ جب آنٹی ہمیرہ کے ساتھ فرینک کیا تھا سیمی نے تو اس ٹائم جو لڑکی موجود تھی وہ لڑکی اور آج والی جو ماہی ہے وہ دونوں سیم وہ ایک ہی بندی ہے اور جو ہے ایک ہی بندی ہے اور اس فرینک کے دوران جو ہے علی اور اکسا بھی وہی موجود تھے اور علی نے اپنے ویلوگز میں بھی بتا دیا تھا کہ ماہین ہی ہو سکتی ہے کیونکہ علی کو پتا تھا اس چیز کا اس لئے علی نے پہلے ہی بتا دیا تھا لیکن آنٹی ہمیرہ نے یہاں جھوٹ کا سہارا لیا اور لوگوں کو جھوٹ بولا کہ یہ جو ہے ارینج ہے آپ لوگ جو ماہی کا اور سیمی کا جو بات کرنے کا طریقہ ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے بات کرنے کے طریقے سے صاف لگتا ہے کہ یہ دونوں پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں ان میں کافی انڈیسٹیننگ ہے اور یہ کافی ٹائم سے ایک دوسرے سے بات بھی کرتے رہے ہیں اس چیز کو آنٹی ہمیرہ نے جی ڈراما بنا کر سارا پیش کیا کہ شادی میں گئے تھے وہاں ملاقات ہوئی تو اچھی لگی تو ہم لوگوں نے جی رشتے کی بات کی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اب آنٹی ہمیرہ جو ہے ماہی کو تماشا ہونا کر دنیا کے سامنے لے کر آ رہی ہے یہ اس کی پہلی دی جا رہی ہے یہ اس کی دوسری دی جا رہی ہے مطلب سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرنا چاہ رہی ہے ان کو شاید خود بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے ان سے پوچھا جا رہا ہے ماہی سے پوچھا جا رہا ہے کہ کمرہ کیسا ہونا چاہیے اور ماہین بھی بڑا کونفیڈنٹ ہو کر اپنے روم کے بارے ہیں بتا رہی ہے کہ میرا روم ایسا ہونا چاہیے تو مطلب شادی نکاح سے پہلے لڑکی جو ہے ابھی بھی اپنے سوشیال نہیں جاتی ہے ہمارے ہاں آج کے کلچر میں تو ایسا نہیں ہوتا لیکن ماہی اپنے سوشیال بھی جا رہی ہے افتار پر اور ان کی طرف سے بھی جو ہے یہ لوگ تو جا رہی ہیں راتوں کو سٹیک کر کر کے جو ہی لوگ وہاں پر آ رہے ہیں اور بس آنٹی ہمیرا جو ہیں وہ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ شادی کا کہنے تھی تو ظاہرے باتے شادی تو وہ تب ہی کریں گے نا جب اکسال علی راضی ہو جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے ان کے اپنے آنٹی ہمیرا کے اپنے سوشیال والے راضی ہو جائیں گے کیونکہ آنٹی ہمیرا نے ایک بیٹے کے ساتھ بگاڑ لی تھی تو دوسرے بیٹے کے ساتھ تو خطب نہیں کر سکتی تھی سامی کے ساتھ اس لیے انہیں آنٹی ہمیرا کو سامی کے آگے گھٹھنے ٹیکنے پڑے اور جو ہے سامی کی مرضی پر ہاں کرنی پڑی ورنہ سامی نے تو کہہ دیا تھا کہ وہ شادی کرے گا تو ماہی سے کرے گا ورنہ نہیں تو بس یہاں پر آنٹی کو گھٹھنے ٹیکنے پڑے آنٹی ہمیرا کو اور یوں اس طرح نکاح ہو گیا تھا نکاح کس طرح ہوا اس پر میں ڈیٹیل سے ویڈیو بنا چکی ہوں تو بس یہ سارا ڈراما جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے تو ہنڈر پرسنٹ کی لف میری جی ہے امید کرتی ویڈیو پسند آئی ہوگی خدا حافظ